ویلکو اوٹو مائی چینل ایف کرٹکا اور میں ہوا ریفان تو دوستو اج کی سوڑے میں ہم ٹک ٹک کی دو چیزیں سیکھنے والے ہیں نمبر ایک ٹک ٹک ویڈیو اپلوڈ کرنے کا صحیح طریقہ نمبر دو ٹک ٹک ویڈیو اپلوڈ کرنے کا صحیح ٹائم تو دوستو یہ کافی امپورٹن ہے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک یہ نہیں سیکھا تو آپ کی ویڈیو وائرن نہیں ہو سکتا تو دوستو آپ لوگوں نے یہ دونوں چیزیں لازمی سیکھنا ہوگا کیونکہ یہ کافی امپورٹن ہے آپ لوگ اگر ٹک ٹک میں آگے بڑھنا چاہتے ہو اپنے آپ کو فیمز دیکھنا چاہتے ہو تو دوستو آپ لوگوں نے یہ چیزیں لازمی سیکھنا ہوگا کیونکہ اگر آپ لوگ صحیح طریقے سے ویڈیو اپلوڈ ہی نہیں کرتے تو کہاں سے آپ کی ویڈیو وائر ہو جائے گا دوستو ویڈیو اپلوڈ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور ویڈیو اپلوڈ کرنے کا صحیح ٹائم کیا ہے آج کی سوڈے میں سیکھنے والے ہیں تو دوستو ٹکٹوک ویڈیو اپلوڈ کرنے کا صحیح طریقہ مطلب title hashtag mention power photo تو دوستو یہ کافی ضروری ہے آپ لوگوں نے ان سب کو سیکھنا ہوگا جو کہ آج کی سوڈے میں آپ لوگوں کو یہ سارا کچھ میں سیکھانے والا ہوں تو دوستو ویڈیو کافی انٹرسٹن ہونے والی ہے آپ لوگوں نے کیا کرتے ہیں اس ویڈیو کا آخر تک لازمی دیکھنا ہوگا تاکہ آپ لوگوں کو ساری طریقے اچھی طریقے سے سمجھ میں آجائے کیا ہے یہ سیٹنگ کیا اسے ویڈیو کو اپلوڈ کرنا ہوتا ہے اور کس ٹائم سے ویڈیو اپلوڈ کرنا ہوتا ہے مطلب کس ٹائم ہمارے فالور اس ٹائم آپ لوگوں نے ویڈیو اپلوڈ کرنا ہوتا ہے جس ٹائم آپ کے فالور اکٹیو ہوتے ہیں آپ کے فالور انلائن ہوتے ہیں تو دوستو کیسے پتا چلے گا آپ لوگوں کو کہ میرے فالور اس ٹائم انلائن ہے اس ٹائم اکٹیو ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو سارا کچھ سمجھانے والا ہوں تو دوستو آپ ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اگر آپ لوگوں نہ بھی tarkیس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو فٹا فٹس یار ایک لائک کر دو چینل کا ابھی تک سسکرائب نہیں کیا سسکرائب بھی کر دو بیل کی بٹن بھی دباؤ تاکہ میں آنے والے ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ لوگوں کو لاب میں پہنچے تو چلے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور جاتے ہیں موبائل کی سکرین پر ہم پر ہم سب کچھ لائف پروف آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں سکھاتے ہیں کہ کیسے آپ لوگوں نے صحیح طریقے سے ویڈیو اپلوڈ کر دینا ہے اپلوڈ کرنا ہے تو آئیے دوستو بینہ ٹیم لیسٹ کے ہم جاتے ہیں موبائل کی سکرین پر تو آئیے ہیں تو ویلکم دوستو ہم آج چکے اپنے موبائل کی سکرین پر سب سے پہلا آپ لوگوں نے ٹک ٹوک ایپ کو اپن کرنا ہے یہاں پر آپ لوگوں نے اپنے پروفائل پر جانا ہے پروفائل پر جانے کے بعد اوپر آپ لوگوں کو تری لائن دیکھائی دیتے ہیں یہاں پر جانا ہے یہاں پر setting and privacy پر click کرنا ہے اور یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے ایک analytic کا options show ہو جائے گا اس پر click کر اگر آپ کے پاس نہیں آتا تو سیمپلی آپ لوگوں نے اپنے account کو pro کر دینا ہے پھر آپ کے سامنے یہ analytic کا option آ جائے گا اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ کیسے pro کرتے ہیں تو description میں link دیا ہے وہ ویڈیو دیکھئے اور pro کرے تو آپ کی setting میں بھی یہ option آ جائے گا سیمپلی یہاں پر click کریں click کرنے کے بعد یہاں پر آپ لوگوں کو بہت سارا setting مل جائے گا بہت سارے option مل جائیں گے اپنے ٹکٹو کے حوالے سے لیکن آج جو ہمارا topic ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہاں پر دیکھنے والے ہیں کہ ہمارے follower کتنے time online ہوتے ہیں اور کیسے ہم دیکھ سکتے ہیں تو یہاں دے آپ لوگوں نے follower پر click کر دینا ہے یہ اور views ہے تو یہاں پر follower پر click کر دینا ہے نیچے scroll down کر دینا ہے اور یہاں پر آپ لوگوں کو follower activity مل جائے گی یہ دیکھ سکتے ہو یہ ہمارے follower activity ہیں تو یہاں پر آپ لوگوں یہاں پر days ملے گا اور hearts ملے گا تو آپ لوگوں نے یہ hearts پر click کر دینا ہے تو آپ لوگوں کو یہاں پر سارے دین کا analytics show ہو جائے گا تو یہاں پر میرے پاس لکھا ہوا ہے no pm تو 9 pm کا مطلب یہ ہے کہ شام جو 9 بجے ہوتے ہیں اس time رات 9 بجے اس time ہمارے follower زیادہ active ہوتے ہیں یہاں پر نیچے آپ لوگوں کے سامنے یہ دیکھ سکتے ہو یہ ہمارے follower ایکٹیویشن ہے تو یہاں پر start ہو جاتے ہیں صبح سے یہ دیکھ سکتے ہو 3 am تو یہ دیکھ سکتے ہو 3 am صبح 3 بجے مطلب وہ رات 3 بجے یا صبح نہیں ہوتی اس time تو اس time ہمارے follower جو ہے وہ ہمارے آپ لوگوں دیکھ سکتے ہو 2 لاکھ سے اوپر میرے follower ہے لیکن اس time 2 لاکھ میں سے ہمارے follower 12000 آن لائن رہتے ہیں ایکٹیو ہوتے تو اس time بہت کم ایکٹیو ہوتے ہیں پھر آتے ہیں 7 am صبح 7 بجے تو اس time ہمارے صرف 9400 فالور آن لائن ایکٹیو ہوتے ہیں اور پھر 11 بجے توڑا سا زیادہ ہو جاتے ہیں 14000 ہو گئے اور 3 بجے 19000 ہو گئے لیکن یہاں پر یہ 7 بجے سے لے کر 8 9 10 شام 7 بجے سے لے کر میرے 10 بجے تک ہمارے فالور زیادہ آن لائن رہتے ہیں تو مجھے اس time ہی ویڈیو اپلوڈ کرنا ہوگا کیونکہ اس time ہمارے فالور زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں جب زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں میں جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں تو وہ آر ڈائریک دیکھتے ہیں کیونکہ وہ ایکٹیو ہوتے ہیں وہ ٹک ٹک چلا رہے ہوتے ہیں تو اس طریقے سے سب کی جو الگ ہوتے ہیں تو آپ لوگوں نے اپنے الڈائی چیک کرنا ہے کہ آپ کے فالور کس time زیادہ یہ ہمارا ہے آپ نے اپنا خود چیک کرنا ہے کہ آپ کی کتنے time فالور جو ہے وہ آن لائن رہتے وہ ایکٹیو ہوتے تو آپ لوگوں نے اس ہساب سے ویڈیو یہاں سیم میں جب فالور دیکھتا ہوں تو سات بجے سے شام سات بجے سے لے داز بجے تک جو ہے ویڈیو اپلوڈ کر سکتا ہوں اس time میرے فالور زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں تو دوستو یہ تو آپ لوگوں کا مسئلہ کلیر ہوگیا کہ فالور کیسے چیک کرنے کے ہم بات کرنے والے باقی ہمارا ویڈیو آپ لوگ چیک کر سکتے ہو اچھے خاصے بہت اچھی ویوز آتے ہیں تو ہم ویڈیو اپلوڈ کرنے کا طریقہ آپ سکھتے ہیں کہ ویڈیو کیسے اپلوڈ کرتے ہیں تو کوئی بھی میں ڈراف سے ایک ویڈیو پر کرتا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہو اس ویڈیو پر میں نے کلک کر دیا تو چلو اس کا میں ڈسکرائب ڈسکرپشن لکھ دیا ہے میں یہ دوسری ویڈیو پر کلک کرتا ہوں تو اس کا آپ لوگوں نے سب سے پہلے ٹائٹل لکھنا ہے ٹائٹل کیسا لکھنا ہے یہ ویڈیو بنا رہے ہو یہ جس بارے میں ویڈیو ہے وہ آپ لوگ نے لیا ہم پر لکھ دینا ہے یا اگر آپ لوگ سونگ پر لیپ فنی ویڈیو بنایا ہے تو اس طریقے سے ٹائٹل جو ہے وہ بہت ہی لازمی ہوتے ہے تو یہ پر میرا مزان کریم میں نے لکھ دیا اب اس کے بعد ٹائٹل آپ کینگ ون دوسرا ہیسٹیک یہ میرا آئیڈی کا نام ہے عریف خان پچیس یہ میرا آئیڈی کا نام ہے دو ہیسٹیک میں اپنے ہو گیا باقی میں اپنا یہ ہمارا علاقہ ہے بن نو کا دوسرا میں فور یو کا ہیسٹیک دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہو فور یو کا ہیسٹیک آپ لوگ نے لازمی استعمال کر دینا ہے فور یو اور دوسرا ایف وائی پی تو یہ دیکھ سکتے ہو یہ میں نے پانچ ہیسٹیک استعمال کر دی ہے زیادہ ہیسٹیک یہاں سے استعمال نہ کرو تو بیسٹ ہے باقی آپ لوگ منشن اس کے سائیڈ میں دیکھ سکتے ہوں تو یہاں تو یہ دو جو میں نے منشن کر دیا اب میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں ان دونوں کے پاس لازمی ہمارا ویڈیو جائے گا اس کے بعد آتا ہے ویڈیو یہاں پر میں اپنا ویڈیو مطلب کوئی بھی ویڈیو جو میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی وائیرل ہو جائے اس ویڈیو کے ساتھ تو میں آٹیچ کر سکتا ہوں کوئی بھی یہ ویڈیو دیکھ گا یہ جو میں اپلوڈ کر رہا ہوں یہ ویڈیو جس کے پاس بھی آئے گا جو میں یہاں پر سیلیکٹ کرتا ہوں تو یہاں دیکھ سکتے ہو ہمارا یہ ویڈیو یہ پر آگئی ہے تو جیسے میں اپلوڈ کرتا ہوں وہ سکرین پر اس طریقے سے بن جائے کہ کوئی بھی اس پر کلک کرے گا تو ہمارا ویڈیو بھی اوپن ہو جائے گا تو یہ آپ لوگوں نے دیکھ کرو یا ٹک کرو گے دونوں طریقے سے آپ کے فرین کے پاس ویڈیو جائے گا تو میں کوئی بھی ٹک کرتا ہوں یہ مطلب یہاں سے آپ لوگ جتنی زیادہ ٹک کرنا چاہتے ہو اتنے کر سکتے ہو تو یہ دو بند دن پر میں کلک کرتا ہوں اور یہ ٹک ہو گیا یہ دیکھ سکتے ہو یہ ٹک یہ دونوں دکھائے دیتے ہیں اس کے بعد ایڈ پلی لیسٹ اگر آپ لوگوں نے پلی لیسٹ لیکن یہ ضرور نہیں ہے پھر آپ لوگوں نے کیا کر دینا یہاں سے ایوری ون کر دینا ہے کچھ آپ کی جو فرین دیکھ گئی اون باقی کمن ڈیوٹ اور یہ سب اوپن کرنا ہے اور پھر آخر میں یہ سیلیکٹ کور آپ کی ویڈیو کے ساتھ یہاں پر لکھا ہو ہے تو یہاں سے کور سیلیکٹ کر سکتے ہو یہ دیکھ سکتے ہو یہ بہت ضروری ہے کیونکہ کوئی بھی دیکھے گا تو اس کو یہ ہی اوپر سے اوپر کلک کرتے ہو تو یہ دیکھ سکتے ہو کور چینج ہو گیا تو مطلب وہ ہی کور آپ لوگوں نے سیلیکٹ کرنا جہاں پر آپ لوگوں نے ویڈیو میں کچھ اچھا کیا ہو کچھ اچھا پوز دیا ہو تو وہاں سے آپ لوگوں نے کور کو سیلیکٹ کر ہے وہ اس کو پسند آتی ہے پھر وہ ویڈیو کو اوپن کرتا ہے تو اس حساب سے آپ لوگوں نے اپنے ویڈیو کو سیٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کر دینا ہے ویڈیو کو اپلوڈ کر دینا ہے ویڈیو جب اپلوڈ ہو جائے گی تو اس سے دباؤ چلے دوستو یہ ویڈیو پر ہاتھم کرتے ہی ملتے نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے take care and bye